مدینہ منورہ حضور پاک نے ان کے علماء کو بلائے علموشہ نہیں متسومون ایو معاشورہ کیوں روزہ رکھتے ہیں انہیں کہا حضور یہی تو وہ دن ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی فرعون کو غرق کیا بنو اسرائیل کو رہائی ملی ہم اس شکرانے میں اللہ کے نام پر روزہ رکھتے ہیں اچھی طرح سمجھیں لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ اشورہ کا روزہ کتالک حضر حسین تھے حضر حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھے ابھی تو بی بی فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ اشورہ کا روزہ حضور نے مرمی اچھا اگر یہ بات ہے پھر ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے ہیں آپ نے بھی حکم دیا صاحبہ کو کہ اشورہ کا روزہ رکھیں اور ساتھ حضور نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ سومو یوماً قبلہو او یوماً بعدہو کہ صرف دس کا روزہ نہ رکھیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ ہم یہودیوں کی پہلوی کر رہے ہیں بلکہ نو اور دس رکھیں یا دس اور گیارہ رکھیں دو روزے رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا روزہ کا رات ہیں آپ رمضان محرم میں روزے رکھیں آپ محرم میں خیرات کریں آپ محرم کے اندر خاص طور پر نو اور دس کا روزہ رکھیں چونکہ ایک روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے محرم میں ویسے تو محرم کے پورے مہینے میں آپ روزے رکھیں کہ یہ شعر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ ہے اور خاص طور پر آشورہ کا روزہ جو ہے یعنی دسوی کا روزہ یہ تو حضور نے فرمایا کہ جو پہلا سال گزر گیا گناہوں کا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اصل اس کی وجہ یہ تھی اس کی وجہ کربلا نہیں ہے اس کی وجہ شہادر حسین نہیں ہے ابھی تو حضرت حسین کیا ان کی وادہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب حضور حجت فرما کے گئے مدینے میں اور آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں آشورہ کا تو آپ نے رہے ہیں کہ کیوں روزہ رکھتے ہو ان نے کہا حضور یہی دن ہے جہاں دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی پھر آن کو غرق کیا تو آپ ان کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں اور رہنان و حق کو بھی موسیٰ بنکم ہم زیادہ حق دار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آپ نے دس کا روزہ رکھا اور ساتھ حکم دیا یا ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں بھی تاکہ یہودیوں سے تشاب ہونا ہو جائے لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے یاد رکھو کہ نو اور دس کا رکھا جائے افضل یہ ہے کیونکہ حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ اگر اگلا سال اللہ نے نصیب کیا تو ہم نو کو بھی روزہ رکھیں گے افضل یہ ہے کہ نو اور دس اچھا اگر کوئی نہ بھی رکھ سکیں صرف دس کا روزہ رکھیں تب بھی جائیں شایئے